بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم لاہوریل اسٹیٹ کی یوٹیوب چینل سے چہدری جمشید رفیق می کونٹیکٹ نمبر اس پلس نائن ٹو ثری ڈبل ٹو فور ٹریپل ٹو زیرو سکس ٹو بیورس آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اگین ڈی ایچ ایل ہور فیس ٹین کی فائلز پرائسز کے اوپر ہے مارکٹ کی سٹیبلٹی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے اور یہ جو نیا ٹیکس ایفی ڈی اور سیون ای اور ایڈوانس ٹیکس ایفی ڈیوٹ ورسس ایلوکیشن اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اور پھر اینڈ میں ہم لوگ فائل پرائسز کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ جو میں جولائی سے پہلے یعنی جون سے پہلے جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی تھی اس میں میں یہ بات کہتا تھا کہ فرسٹ اولوٹی ٹیکس ایگزیمٹ ہے ایفی ڈیورز کی صورت میں فرسٹ اولوٹی ٹیکس ایگزیمٹ ہے اس ٹائم پہ واقعے میں یہ سارا ٹروتھ تھا مارکٹ میں بڑی فیک رومر سرکلیڈ کی جاری ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جن لوگوں نے پہلے فائلز بائی کی تھی انہوں نے سیلنگ کی ہے انہوں نے کوئی بھی فرسٹ اولوٹی ٹیکس ایگزیمٹ تھا انہوں نے کوئی بھی ٹیکس پہ نہیں کیا نہ فی ڈی پہ کیا نہ ایڈوانس ٹیکس پہ کیا نہ سیونی پہ کیا جولائی فرسٹ اف جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سے ایف بی آر کے نئے روزنے ریگولیشنز کے مطابق ایفی ڈیورز کے اوپر بھی ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوا ہے اور ایلوکیشنز کے اوپر بھی ہوا ہے ریزیڈنشلز کے اوپر ون ٹائم ایفی ڈیوٹ کے اوپر ہوا ہے اور کمرشلز کے اوپر ایفری ٹائم یو ہیب ٹو پی ایفی ڈی ایڈوانس ٹیکس اور ڈیپنڈز آن سیونی ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر میں بات کرلوں ون کنال ایفی ڈیوٹ کے اوپر تو پہلے ٹیکس اگزمٹ تھا اب ٹیکس اگزمٹ نہیں ہے جو بھی جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سے لے کے جولائی جون ٹھائٹی اٹھ جون ٹوئنٹی فائیو تک جو بھی بندہ سیلنگ کرے گا اسے جسٹ ایفی ڈی پے کرنا پڑے گا سیونی ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا اس کے بعد والے ایئرز کے اوپر آپ کے اوپر ایفی ڈی پلس ون ایئر کا سیونی ایمپلیمنٹ ہوگا اگر آپ ایلوکیشن فائل بائی کرتے ہیں تو ایلوکیشن کے اوپر آپ کا سیونی پلس جو پچھلے سال ایک سال دو سال تین سال کا آپ نے ایک سال پہلے بائی کی تھی آپ نے دو سال پہلے بائی کی تھی آپ نے تین سال پہلے بائی کی تھی اس ٹیم پہ جو رول سے اس کے مطابق آپ ٹیکس اگزمٹ تھے بٹ اب گورنمنٹ اپنا رول چینج کر دیا ہے اب ٹیکس اگزمٹ نہیں ہے آپ ایفی ڈیوٹ بائی کریں یا آپ ایلوکیشن بائی کریں آپ کو دونوں صورتوں میں ٹیکس پے کرنا پڑے گا بٹ ہاں ایفی ڈیوٹ کے اوپر ابھی بھی آپ کو کم ٹیکس پے کرنا پڑے گا ان کیس اف ایلوکیشن ایلوکیشن اور ایفی ڈیوٹ کے اوپر تین پرسن ایفی ڈی اور تین پرسن ایلوکیشن کے اوپر تین پرسن ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے بٹ سیون ای جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ سنیریو آ جاتا وہ ڈیپینڈز آن ہے کہ آپ کے پاس کونسی والی فائل ہے کونسی والی فائل نہیں ہے تو پھر میں اگر اس کے اوپر لمبی ڈیبیٹ کروں گا تو وہ ویڈیو بہت زیادہ لینٹھی ہو جائے گی بٹ ان کیس اف کمرشل فائلز کمرشل فائلز کے اوپر ایوری ٹائم آپ نے ایفی ڈی پے کرنا ہے ریزیجنشل کے اوپر آپ نے ون ٹائم ایفی ڈی پے کرنا ہے بٹ ریزیجنشل کے اوپر ایوری ٹائم جن لوگوں نے پہلے بھی بائنگ کی تھی وہ اب سیلنگ کے ٹائم پے پے کریں گے جو بائر ہوں گے وہ تب ایڈی ٹائم اف سیلنگ پے کریں گے تو آپ یہ یہ ان شار میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کمرشل کے اوپر ہر بندے نے ایفی ڈی پے کرنا ہے ایفی ڈی پلس سیون ای پلس ایڈوانس ٹیکس تینوں چیزیں آپ نے پے کرنی ہے کمرشل فائلز کے اوپر یا کمرشل پلوٹس کے اوپر اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ مارکٹ کیا ٹرینڈ ہے لازٹ فیفٹین ڈے سے لے کے اب تک مارکٹ میں ڈپ آیا لیکن اب میں پچھلے پانچ چھے دن کی اگر میں بات کروں تو مارکٹ میں کوڈنگ جو ہے وہ لو پائس کی کی جا رہی ہے لیکن انویسٹر لو پائس کو پر کنفرمیشن نہیں کر رہا اگر میں بھی کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ سر ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے پر اس پر آپ مجھے کنڈیشنل ٹوکن دے دیں لیکن جب کنڈیشنل ٹوکن کی بات کر رہا ہوں تو کلائنٹ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے آپ کنفرم کی ریسید دیں تو سر جب ایک کنفرم اس پر اویلیبیلٹی نہیں ہے تو میں آپ کو کنفرم کی سلپ کیسے دے دوں میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتا رہا ہوتا ہوں کہ لو رینڈ کا کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا آج اگر مارکٹ میں کوئی آپ کو لور اینڈ کا بتاتا ہے کہ سر چار مرلہ کمرشل لیٹس بوز ایک کروڑ پچھے سلاک روپے کا ریٹ ہے تو سر ون ہنڈر ٹوئنٹی فائیو میں آپ کو کنفرمیشن نہیں ہوگی کنفرمیشن آپ کو ون ٹوئنٹی سیون ون ٹوئنٹی ایٹ لیکے قریب ہوگی شاید اس سے بھی پلس میں ہو یہ ڈپینڈز آن یہ انویسٹر کی چیز ہے دیکھیں لور اینڈ جو مارکٹ میں گرومر سرکویڈ کی جاری ہے کہ یہ ساٹھ لاکھ روپے پہ آ جائے گی دیکھیں وہ جو بندہ ساٹھ لاکھ روپے کی بات کر رہا ہے اس بندے کو اس چیز کا تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جو انویسٹر ہے تو لینڈ اکوزیشن کی سفرائس کے اوپر کر رہا ہے اب ایک بندہ ایک اکڑ آٹھ کنال تین کروڑ پلس میں ڈپینڈز آن لوکیشن بائی کر کے ڈی ایچے کو دے رہا ہے تو وہ کیسے آپ کو ساٹھ لاکھ روپے میں کنال دے دے گا ڈی ایچے آٹھ کنال لینے کے بعد آپ کو دو کنال ان ریٹرم میں کرتا ہے اس میں چار ملہ کمرشل بھی ہو سکتا ہے اس میں دو کنال بھی ہو سکتی ہے اس میں پانچ ملہ بھی ہو سکتی ہے دس ملہ ملہ ڈی ایچے کے بھی کوشش ہی ہے کہ انویسٹر لاؤس میں نہ جائے اب جب مارکیٹ نوڈ اتنی گریبی ہے تو انویسٹر اپنا لاؤس بلکل بھی نہیں کرے گا کنال ایفیڈیوٹ کے اگر میں بات کروں تو وہ آپ کو ایٹی تھری لیک سے نیچے نہیں ملے گا تو جب آپ کو ایٹی تھری لیک سے مارکیٹ با کوڈنگ ایٹی میں بھی اگر کوئی کر رہا ہوگا تو سر آپ کو کنفرمیشن نہیں ہوگی آپ کو ایفیڈیوٹ کی بھی ایویلیبیلٹی ایٹی تھری پلس میں کسی بھی پرائیس کے اوپر ہوگی تو لور پرائیس کے اوپر اب کنفرمیشن آپ کو نہیں ہوگی مارکیٹ آل موسٹ سٹیبل ہو چکی بھی ہے اب مارکیٹ میں سٹیبل یا اپور ٹرینڈ آنے کا چانسز ہے اب کس صورت میں آئے گا جب انویسٹر آپ کو لور پائیس کے اوپر ایفیڈیوٹ نہیں دے گا چونکہ اب ایفیڈیوٹ ورسز ایلوکیشن دونوں اوپر اپنے ٹیکسز پی کرنا ہے اب سیونگ کسی کے اوپر بھی نہیں ہے پہلے تو ایفیڈیوٹ ٹیکس اگزمت تھا تو یہ آپ کی سیونگ تھی اب دونوں صورتوں میں اپنے ٹیکس پی کرنا ہے آپ ایفیڈیوٹ لیلیں یا الوکیشن لیلیں ہاں جب آپ ٹوٹل کالکویٹ کریں گے تو وہ ایک ڈیفرنٹ سینریو آ جاتا ہے لیکن اگر آپ آج آپ کو ایلوکیشن اگر سستہ پڑھ رہا ہے تو سر کل کو آپ نے سیلنگ کے ٹائم پہ بھی تو ٹیکس پی کرنا ہے نا تو اب ایفیڈیوٹ ورسز ایلوکیشن ٹوٹل کاؤسٹ اب آپ کی بلکچ سیم رہے گی اب اگر میں پرائسز کے اوپر بات کروں تو ڈی ایچ ایل ہور فیس ٹین میں آپ کو پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال دو کنال ریزیڈنشل فائلز ہیں جبکہ چار مرلہ کمرشل فائلز کی ویلیبلیٹی ہے آپ کو ایفیڈیوٹس بھی مل جاتے ہیں آپ کو ایلوکیشن بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ کو پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دو کنال اور چار مرلہ ایلوکیشن کی ویلیبلیٹی نہیں ہوگی چونکہ مارکٹ میں بہت زیادہ ڈپ آ چکا ہوا ہے تو اس وجہ سے اگر ایلوکیشن آیا تو بہت ریر آئے گا اور شاید آپ کو کنفرمیشن بھی نہ ہو بچونکہ ہم لوگوں نے ایک ریٹ کوڈ کرنا ہوتا ہے ہم لوگ نے پرائیس بتانی ہوتی ہے تو ہم لوگ پرائیس آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سر لاکھ سوالاک ڈیر لاکھ دو لاکھ روپے کا ڈیفرنس آئے گا لیکن اب اتنا بھی ڈیفرنس نہیں ہے موونگ ٹورز فائل پائسز کے پر پانچ مرلہ کی ویلیبلیٹی اس ٹیم پہ آپ کو پچیس لاکھ روپے سے لے گئے پچیس لاکھ مرلہ ایفیڈیویٹ کی ویلیبلیٹی آپ کو آل مورز کو فورٹی فائل لیک ٹونٹی۵ flawزن میں سوری آٹھ مرلہ کو میں یہاں پہ سکیپ کر گیا آٹھ مرلہ کی ایفیڈیویٹ کی ویلیبلیٹی آپ کو ٹھرٹی فائل لیک سے ٹھرٹی سکس لاکل میں جبکہ ایفیڈیویٹ کی ویلیبلیٹی آپ کو ایٹی ٹی لاکھ پلس میں جبکہ الوکشن آپ کو اس ٹائم پہ تقریباً بھی تکریباً اگر میں اویلیبیلٹی کی پرائس کرو تو شاید آپ کو سیونٹی فور لیک میں اویلیبیلٹی ہو جائے اس ٹائم پر مارکٹ میں سیونٹی تری لیک کا باہر ہے لیکن اویلیبیلٹی بلکل بھی نہیں ہے مارکٹ میں سیونٹی فور لیک میں آپ کو ایلوکیشن کی اویلیبیلٹی ہو جائے گی چار ملک کمرشل اس ٹائم پر ایفیڈیوٹ کی اویلیبیلٹی تقریباً کو ایک کروڑا ٹھائس لاکھ روپے سے لیکے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کے ان بیٹوین ہے ایلوکیشن چار ملہ بھی اویلیبیل نہیں ہے دو کنال مارکٹ میں کوڈنگ اس ٹائم پہ دو کروڑ کی کی جا رہی ہے بٹ اویلیبیلٹی بلکل بھی نہیں ہے آپ کو اویلیبیلٹی دو کروڑ پانچ لاکھ روپے میں یا اس سے پلس میں ہوگی اس ٹائم پہ آپ بلکل لورینٹ پہ بائن کر رہے ہیں آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے دو تین سال کی انویسمنٹ کرنی ہے اس سے زیادہ کیا آپ نے نہیں سیٹ کرنی ہے آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ میں نے اس ہینڈسم اماؤنٹ پہ یہاں سے ایگزٹ لینا ہے میں پروپر فائلز کے اندر ڈیل کر رہا ہوں لاہوریل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے فائلز سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو آپ اینی ٹائم مجھے کال کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن موسیقی